ای این این نیوز چینل ای این نیوز چینل کے تعمیراتی کام کی تکمیل کے لیے دس روز کا وقت دے دیا ہے انہوں نے بس ٹرمینل کا دورہ کرتے ہوئے معاملات ٹھیک کیے اس موقع پر ٹرانسپورٹرز کارپوریشن ڈیویلپمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ عبید الرشید اور ایکسین بیلڈنگز اسفر علی نے بریفنگ دی کمیشنر لیاقت علی چھٹا نے کہا کہ بس ٹرمینل میں صفائی سیکیورٹی اور مددگار سہولیات کو آؤٹ سرویس کیا جائے گا عملہ بقاعدہ یونیفارم میں ملبوس ہوگا کمیشنر لیاقت علی چھٹا نے کہا کہ جدید بس ٹرمینل کے تعمیراتی کام پر 32 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوگے کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے کہا کہ بس ٹرمینل کو اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ٹرانسپورٹرز اور متعلق افسران کی گورننگ باڈی تشکیل دی جائے گی جدید بس ٹرمینل میں 500 مرد اور خواتین کے بیٹھنے کے لیے الگ نظام ہوگا